السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے درود و سلام نظم کے بارے میں پڑھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نظم کا گرامر پٹ یعنی خوائد مشکل الفاظ اور مختصر و طویل جوابی سوالات کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر تین کھولیے تو دیکھئے صفحہ نمبر تین پر ہے فضائل درود شریف یعنی کہ درود شریف پڑھنے کے فضائل تو بچوں اگر ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر دفعہ ہم پر رحمت بھیجیں گے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجیں یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں ایک بار درود شریف پڑھنا چاہیے اور اگر ہم ایک دفعہ درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر دس بار درود بھیجے گا اور ہماری دس خطائیں معاف کر دے گا اور دس درجے بلند کر دیے جائیں گے تو پیارے بچوں ہمیں درود شریف قصرس سے پڑھنا ہوگا کیونکہ اس کے بہت فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ خریب وہی شخصوں کا جو سب سے زیادہ درود بھیجے گا اسی لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے جب بھی ہم حضور کا نام سنیں تو ہمیں ایک مرتبہ درود ضرور بھیجنا چاہیے ٹھیک ہے بھولنا مت چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں اسی صفحہ پر دیکھئے آپ کو یہاں پر الفاظ مانے دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہے بے کس یعنی بے بس مجبور اگلا ہے دستگیری یعنی کہ دل کھول کر مدد کرنا نیکسٹ ہے خوبہ یعنی کہ لباس نیکسٹ ہے سہائف یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں اللہ تعالی نے کونسی کتاب بھیجی ہمارے لیے ویری گوڈ خران مجید ٹوٹل کتنی کتابیں بھیجی چار چلیے آگے پڑھتے ہیں مجرو یعنی کہ زخمی فضل فضل یعنی کہ انائت یا مہربانی نیکسٹ ہے شیوہ شیوہ یعنی کہ تریخہ نیکسٹ تسکین تسکین یعنی تسلی سکون نیکسٹ بزم بزم یعنی مہفل نیکسٹ سیری سیری یعنی دل بھر کر نیکسٹ ہے تذکرہ یعنی کہ ذکر کرنا نیکسٹ ملجا یعنی کہ سہارہ دینے والا تو بچوں یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی آپ ان الفاظ کی اچھے سے ملک کیجئے اور انہیں اچھے سے پڑھئے چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں یہاں آپ کو مختصر جوابی سوالات اور طویل جوابی سوالات دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مختصر جوابی سوالات پہلا سوال ہے بے قصوں کی دستگیری کس نے کی تو بتائیے بچوں بے قصوں کی دستگیری کس نے کی شاباش آنسر لکھئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قصوں کی دستگیری کی سوال نمبر دو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہم نے اس نظرے پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری شاباش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائے کے خاطر دکھ اٹھاتے تھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے تیسرا سوال ہے ایک مسلمان کی زندگی کا کیا شیوہ ہونا چاہیے جواب لکھئے ہمیں پانچوں وقت کی نمازیں سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بتائیے شاباش درود شریف تو جواب لکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے بتائیے بچوں شاباش وہ غریبوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے تو چلیے جواب لکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے تو بچوں الحمدلیلہ ہم نے مختصر جوابی سوالات کو مکمل کر لیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں طویل جوابی سوالات کی طرف تو پہلا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر نوٹ لکھئے تو بتائیے بچوں آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جواب لکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیول اول دو شمبے کے دن پانچ سو اکی اتھر ہجری کو مکہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والدہ کا نام آمینہ تھا پیارے نبی بہت ہی سچے اچھے اور ایماندار انسان تھے ان کی سچائی اور اچھائی کی وجہ سے لوگ ان کو سادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے دوسرا سوال ہے سلام اس پر ہوا مجروج بازار تعائف میں کا کیا مطلب ہے جواب لکھئے سلام اس پر ہوا مجروج بازار تعائف میں کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی اس نظم میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام یعنی درود بھیج کر یہ کہہ رہا ہے کہ درود اس پر جس نے زخمی ہو کر بھی دوسروں کی حفاظت کی تو بچوں یہ تھے طویل جوابی سوالت چلیئے اب ہم آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر چار پر یہاں آپ کو ایک مشق دی گئی ہے جن میں حرف دیئے گئے ہیں ان حرفوں کو دیکھ کر آپ الفاظ بنانا ہے تو سب سے پہلا ہے دیکھئے دائیں سے بائیں یعنی کہ دائیں سے بائیں یہاں پر دیکھئے نمبر ون پہلا ہے خواف سین میم تے خسمت نمبر دو پر کیا ہے فے زواد لام فضل نمبر تین very good بے جے میم بزم نمبر چار very good میم و تے ای مو تی نمبر 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 سے شروع ہونے والے الفاظ لکھئے یہاں ان خانوں میں آپ کو نظم میں سے دیکھ کر کوئی پانچ ایسے الفاظ لکھنا ہوگا جو بے سے شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لکھئے تو لکھئے پہلا بادشاہی دوسرا بازار تیسرا بزم چوتھا بوریا پانچوہ بچھونا چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں بٹ نمبر پانچ یہاں آپ کو دیئے گئے الفاظ کی واحد رکھنا ہے واحد یعنی کسی ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع تو یہاں ازکار ازکار کا واحد ہوتا ہے ذکر نمبر دو پہ ہے عبادات عبادات کا واحد ہوتا ہے عبادت نمبر تین خوبائیں اس کا واحد ہوتا ہے خوبا سہائف صحیفہ دعائیں دعا تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ کو سور احضاب کی آیت نمبر چھپن دی گئی ہے جسے آپ کو یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ ہم يسلونا علی النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه و صلیبو تسلیمان بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی آپ صلیبو سلام پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر چھے پر یہاں آپ کو زبان پہمی دی گئی ہے یعنی بچھلے جماعتوں کا عیادہ جس میں آپ کو حروف تہجی یعنی جملہ 38 حروف تہجی علیف سے لے کر یاد تک یہاں اس باکس میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بچوں گیارہ حرف ایسے ہیں جنہیں دو چشمی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے دو چشمی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور یہ مخلوت حرف کہلاتے ہیں جیسے بے بے دو چشمی ہے بھا پے دو چشمی ہے تھا تے دو چشمی ہے تھا تے دو چشمی ہے تھا جین دو چشمی ہے جھا چین دو چشمی ہے چھا ڈال دو چشمی ہے تھا ڈال دو چشمی ہے تھا اس طرح یہاں ان خالے جگہوں میں آپ کو لکھنا ہوگا چلی اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بچوں لفظ کسے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ حروف کو آپا سے ملانے پر لفظ بنتا ہے جیسے دال سین دس شین یہ رے شیر اسے کہتے ہیں لفظ ورڈ اب بتائیے جملہ کسے کہتے ہیں چند الفاظ کے ملنے سے جو بامان ترقیب بنتی ہے اسے جملہ یعنی سینٹنس کہتے ہیں جیسے تاج محل آگرہ میں ہے یہاں پر تاج محل ایک لفظ ہے آگرہ ایک لفظ ہے میں ایک لفظ ہے ہے ایک لفظ ہے ان سب لفظ کو ملا کر کیا بنتا ہے جملہ جیسے دو یا دو سے زیادہ حروف کو ملا کر لفظ بنتا ہے ویسے ہی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جملہ بنتا ہے اسے لئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر سات پر یہاں آپ کو ایک مشق دی گئی ہے جس میں دیئے گئے حروف سے الفاظ لکھی ہے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجئے یہاں آپ کو چند حروف دی گئے ہیں ان حروفوں کو جوڑ کر پہلے لفظ بنانا ہوگا اور اس لفظ کو کسی جملے میں استعمال کرنا ہوگا اس لفظ سے جملہ بنانا ہوگا ٹھیک ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں آپ کو ایک already دیا جا چکا ہے بے علیب غائن باغ لفظ بنتا ہے باغ اور اس کا جملہ ہے باغ میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہیں اسی طرح آپ کو لفظ اور جملے بنانا ہے تو دوسرا ہے می مری غائن مورغ اس کا لفظ ہے مورغ جملہ جملہ تو لکھئے جملہ سبح سویرے مرغ بانگ دیتا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے میم کافڑے ای مکڑی اور اس کا جملہ لکھئے مکڑی دیوار پر اپنا گھر بناتی ہے نیکسٹ کاف، سین، علیف، نون، کسان اس کا جملہ لکھئے کسان کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا پہلا سبح مکمل کر لیا ہے ملتے ہیں بہت جلد اگلے سبح کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب ان سب لفظ کی ان سب مشکوں کی اچھے سے پرکٹیس کیجئے اچھے سے مشک کیجئے اور اپنا ہوم وقت مکمل کیجئے اپنی درسی کتاب کو بھی مکمل کیجئے اللہ حافظ